موسیقی 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 نمازتے میرا نام ارجن ہے اور میرا نام احانا آج ہم آپ کو سرفتی دیوی کے بارے میں بزانے والے ہیں سرفتی دیوی کون ہے سرفتی دیوی کیسے پائدہ ہوئی تھی ان کے پتی کون ہے کیا آج کل کے دنیا میں بھی لوگ سرفتی دیوی کے پوجہ کرتے ہیں اور دوسرا جانکاری بھی تو چلو اور دیر کرنے سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں سرفتی دیوی کون ہے سرفتی دیوی ہندو پرانک قطعوں میں سرفتی دیوی کیسے پائدہ ہوئی تھی برمہ دیو بہت خوش ہو گئے تھے سرفتی دیوی نے پہلے بھشنو بھگوان کے ساتھ بھگا کیا جب سرفتی دیوی کو پتہ لگا تو وہ بہت خودت اور دکھی ہوئی انہوں نے برمہ دیو کو خودت ہو کے شراب دیا تو دنیا میں ان کے کوئی پوجہ نہیں کرے گا اس کے بعد سبھی لوگ سرف وشنو بھگوان اور شف بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں دنیا میں آپ کو کبھی بھی برمہ مندر نہیں ملے گا کھالی پشکار میں ایک ہے کیا لوگ ابھی بھی سرفتی دیوی کا پوجہ کرتے ہیں ہاں کرتے ہیں ایک پورا جوہار سرفتی دیوی کو سمارپس ہے بسند پنجامی اس کا نام ہے یہ بسند موسم میں آتا ہے ساسادی دیوی کے پوجہ پیلے اور سفید فولوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور کتاب اور کلم کے ساتھ تھی ساسادی دیوی کے بھاک پیل رنگ کے کپتے پہنتے ہیں کیونکہ پیل رنگ یان کے ساتھ سمبھد ہوتا ہے اور بسند پنجامی کے دن کوئی پتہ یا لکھتا نہیں ہے ساسادی دیوی یہ بھاکت بہت ناستے بھی ہے اور کاتے بھی ہے اور کر کے ساسادی دیوی کا پوجہ کرتے ہیں پریش پریکشاہوں کے پہلے کیونکہ ساسادی دیوی جیان کی دیوی ہے کیا دوسرے پرانک کاتھاؤ میں بھی ساسواتی دیوی کے جیسے کوئی تھا پلکل ساسواتی دیوی کے جیسے لوگ ہیں جیسے گریک پرانک کاتھاؤ میں اتینہ دیوی جو گیاں کی دیوی ہے پھر ناست پرانک کاتھاؤ میں ساسواتی دیوی سے اوڈن بھی جیان کی دیوی ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو بہت سارے دوسرے پرانک کاتھاؤ میں بھی جیان کی دیو اور دیویہ ہے ہم دونوں آپ کو دھنیواد کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے اور آشا کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے اور آپ ساسواتی دیوی کے بارے میں کچھ سیکھیں دانی آباد